پیران پیر غوث آزم دستگیر بغداد دالارا آپ وضو فرمارے نے ایک مرید وضو کروارے ہیں وضو کروارے ہیں تے جناب پیران پیر غوث آزم دستگیر پیر غوث پاک نے پانی دا چلو بھریا آسمان مل سٹیا ایک مرتبہ پھر چلو بھریا آسمان مل سٹیا تیسی مرتبہ پھر پانی دا چلو بھریا آسمان مل سٹیا چوتھی مرتبہ آپ نے اپنی جتی اتاری اپنی جتیاں اتار کے آسمان بلسڑ دیتی ہیں اور مرید کہہ رہا ہے کہ میں سارا واسعہ دیکھ رہا کہ میں ویخدہ رہا جتیاں جان دیاں تو نظر آئیاں پر آن دیاں نظر نہ آئیاں مرید کہہ رہا ہے کہ ایک دن دو دن تن دن گزر کے میں ویخدہ رہا کہ جتیاں کتے گئیاں تو مرید کہہ رہا ہے کہ تیسرا دیارہ ہویا نا کہ میں اچانک پیر صاحب دیبار کا چازر ہویا تو میں انہوں پیر صاحب فرمان لے کے پیر گوست پا نے فرمایا جب بغدار دیبار ایک کافلہ آئے انہوں نے کل چلا جا اور تنہوں کو جس سامان دیں گے تو سامان لے کے آجا اور مرید جس میں لے گیا نا تو کافلے والے آنے کو جس سامان دیتا آپ دیئے جتیاں لے جتیاں لے جتیاں دیتیاں نا کہ اوہ سوچی پہ گیا کہ خوص پاک کو رہتے پچھیا نہیں جانا حضرت صاحب کو نہیں پچھیا جانا بابا جی جتیاں کی تھے گئیاں سانے کی تھوائیاں نے اوہ نہ سکے کہ میں ان کافلے والے آنے کوئلو پچھلا ہم جتیاں کی تھوائیاں نے کافلے والے آنے وہ مرید کہیں لگا کافلے آ لے ہو اے دستو اے سامان چلو میرے سمجھے چاندہ ہے کہ تُساں بھائے پیر غوث پاک نو نظرانہ پیش کرتا ہے جتیاں کی تھوائیاں نے اور کافلے والا کہیں لگا کہ بیلیاں جس میں نے ایسی گھروں نکلیاں کافلہ ساڑا روانہ آئے آئے رستے دے اندر آکے سانوں چوراں نے گھیر لیاں ڈاکوانے گھیریاں ڈاکوانے سارا سمان ساڑا لٹلیاں جس میں نے ڈاکوانے سارا سمان لٹلیاں مینوہور کی چارہ نظر نہ آیایاں میں بس بغداد والمو کی تام بغداد والمو کر کے اپنے پیر آواز ماری وہ کافلے دا سردار کہنے کے میں آواز ماری سن فریان پیر آہ پیر آہ دے آہ پیر آہ پیر آہ میں آہ سے سنا آہ کہنو آہ آہ تیرے چیار آہ مینوہور نہ کوئی پر میرے چیار آہ آہ لکھتے نو آہ کافلے دا سردار کہنے لگا کہ میں جس ویلے پیر ہو سپاگن مدل واسطے بکاریاں پیر سا بے آپ نے کوئی نہ آیا ہے پر آپ دیا جتیاں یا آگیاں آپ دیا جتیاں یا کے ڈاکوانے ستھیرج کڑا کڑا پہیاں وجدیاں نے جس ویلے جتیاں یا کے وجدیاں ڈاکو ساڑا ساڑا سامان چھوڑ کے دوڑ پے جس ویلے کافلہ اونا دا دوڑیاں ڈاکواندہ سردار پیشاں مڑ کے آواز دیکھے کہنے لگا کافلے آلے ہو انج لگ دا ہوئے جی میں تو آڑا کوئی پچھے چیوندہ آئے کافلے والا کہنے لگا کہ اے کافلے والے ہو انج لگ دا تو آڑا کوئی پچھے چیوندہ آئے دنیا والے ہو لوگ کہنے لکاڑے ولی مدد کوئی نہیں کر سکتے میں کے ناوہ چلے آگر مدد کرنے آ جانا آفدیاں جتیاں بھی کرنے آ جانا چلے آگر مدد کرنے آ جانا ولی تے کیوں نہ دیا جتیاں مدد کرنے آ جانا اللہ رب العزت اپنی بار کے دندر حاضری قبول فرمائے آمین سمامی